السلام علیکم گرلز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت افورڈیبل گولڈن پرل کی سکن پولیشر ساشا کٹ کا ریویو لے کے آئی ہوں جو کہ 3 سٹپس کا افیشل ہے جس میں کلنزر سکن پولیش اور ماسٹ شامل ہے اور جو کلیم کرتا ہے کہ آپ کو بہت لائٹننگ میں وائٹننگ میں ریزل دے گا سکن کو بہت کولنگ ایفیکٹ دے گا تو یہ اس کے آوٹر پیکجنگ ہے اور یہ سکن پولیشر ساشا کٹ ہے 5 اس میں ساشے دیا گئے ہیں کلنزر اور سوڈنگ لوشن، سکن شائنر اور بلیچنگ پاورڈر، سکن ویلپر اور ماسٹ تو یہ 5 چیزیں اس میں دی گئی ہیں اس کے سائٹ پہ اس کا اردو میں طریقہ لکھا ہے اس کو یوز کرنے کا 3 سٹپ میں اس کو کرنا ہے اور انگلش میں بھی طریقہ دیا گیا ہے اور یہ جو اس میں ٹین امل کا ہر ساشا دیا گیا ہے اور سب سے پہلے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے پھر اس کی سکن پولیش اپلائی کرنی ہے اور پھر اس کا ماسک اپلائی کرنی ہے تو یہ میں آپ کو لائیو ڈیمبر دوں گی بنا کر اپلائی کر کے دکھاؤں گی اور ٹیل منت اس کی ایک سپائری ہے اور ون فیفٹی میں ایزی لیے آپ کو لوکل مارکٹ سے یہ پیک مل جائے گا اس کے اندر ایک یہ سپنچ ہے جس کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے تو آپ دوسرہ سپنچ ہی یوز کریں اس کو نہ یوز کریں باقی اس میں جو ساشے دیئے گئے ہیں بہت اچھی اس کی کوالٹی ہے اور اس سے دو سے تین لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا کلنزر ہے جس پہ لکھا کہ ڈرٹ کو آئل کو ریموف کرے گا وائٹیمن سی سے بنا ہے پھر یہ اس کا جو ہے وہ بلیچنگ پاودر ہے بہت مائلڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یہ اور یہ آپ کے بالوں کو لائٹ براؤن کر دے گا اس کے علاوہ ان کا ٹونٹی والیم کا کریم ڈیویلپر ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ہم ایڈ کریں گے سکن پالش میں اس کے علاوہ یہ ان کا گولڈن پرل کا سکن شائنر ہے اور یہ کلیم کرتا ہے کہ سکن کو بہت سوفٹ کرے گا روز وارٹر لیمن ایکسٹریکٹ سے بنا ہے اس کے علاوہ سودنگ لوشن ہے جس میں شامل ہے ٹیٹریو آئل لیونڈر آئل اور یہ بھی آپ کی سکن کو جلن سے بچائے گا سکن پالش کے دوران اس کے علاوہ ان کا یہ سکن لائٹننگ اور سکن وائٹننگ ماسک ہے وائٹامن سی سے علاوہ را سے بنا ہوا ہے اور یہ بھی آپ کی سکن کو بہت انسٹنٹ وائٹننگ دے گا تو اس کو کس طرح بنائیں گے سکن پالش کو میں آپ کے ساتھ سب طریقہ شیئر کروں گی سب سے پہلے ان کا ہم کلنزر یوز کریں گے یہ بالکل شیمپو جو ہم بالوں میں یوز کرتے ہیں اس کی طرح اس کی کنسٹینسی یہ بہت تھوڑا یوز ہوتا ہے یہاں پہ میرے سے تھوڑا زیادہ لگیا تھا اور یہ بہت فارمنگ جاگ بناتا ہے آل سکن کے لئے سوٹیبل ہے سکن کو بہت نرم ملائم کرتا ہے گلوئی کر دیتا ہے کیونکہ وائٹامن سی شامل ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلنزنگ دو سے تین منٹ کرنی ہوتی ہے کلنزنگ اور ہاتھوں کو ویٹ کر کر کے آپ نے کلنزنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ ساری ڈرٹ اور آئل ریموو ہو جائے تو یہ آل سیزن کے لئے بہت بیسٹ ساشا کٹ ہے ون فیفٹی میں ایزیلی مل جاتی ہے تو میں کلنزنگ کر رہی ہوں یہاں پر اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کی بڑی کٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سوٹ کرے تو تو دیکھیں مجھے بہت سوٹ کی ہے یہ دیکھیں میری ساری ڈرٹ ریموو ہوگی فرسٹ سپ سے ہی آپ میرے دونوں آتوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں نکلز کو بھی صاف کر دیتا ہے اور سکن کو نرمو ملائم کر دیتا ہے بہت اچھا کلنزر ہے تو آپ ان کا یہ جو کلنزر ہے اس کی بڑی پیکجنگ بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی ٹین ایمل کی پیکجنگ میں ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کسی فنکشن کے لئے انسٹرنٹ اگر آپ کو فیشل چاہیے ہو تو اور اس کے بعد اب ہم اس کی جو اسکن پالش بنائیں گے اس کی اسکن پالش بہت امیزنگ ہے یہ کلیم کرتی ہے کہ بالوں کو نیچرل سے براؤن کر دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالوں میں کیا ایفیکٹ دیتی ہے اور ہماری سکن کو کتنا وائٹ کرتی ہے تو اب اس کی رشو آپ دیکھ لیں اسی رشو سے آپ نے بنانا ہے وان ٹی سپون بھر کے آپ نے اس کا کریم ڈویل پر لینا ہے جو کہ وہ سکن کو نرمو ملائم کرے گا ٹونٹی والیم ہے یہ اس کے لئے بھی اس کا سودھنگ جو اس کا پاودر ہے تو یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ بھی بہت مائلڈ ہے اور یہ آپ نے کوارٹر ٹی سپون لینا ہے کبھی بھی آپ نے اس سے زیادہ جو ہے پاودر بلیچنگ پاودر ایڈ نہیں کرنا باقی چیزیں اس میں ایسی ایڈ کریں گے جو کہ سکن کو انسٹرٹ وائٹنگ دے گی لیکن پاودر آپ نے کبھی بھی زیادہ ایڈ نہیں کرنا سکن پولش میں ورنہ آپ کی سکن جل سکتی ہے اب تیسی چیز اس کا سکن شائنر ہے جو کہ کلیم کرتا ہے کہ یہ روز وارٹر سے بنایا ہے لیمن ایکسٹرٹ سے بنایا ہے سکن میں انسٹرٹ لو لائے گا اور سکن کو ٹونر کا بھی کام دے گا نرمو ملائم بھی کرے گا تو یہ بھی میں اس میں دو سے تین ڈروپ ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی بہت جو ہے وہ گڑھا سا ہے ایلو ویرہ جیل کی طرح یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سودھنگ لوشن ایڈ کرنا ہے جس میں شامل ہے ٹی ٹیو آئل جو کہ ہمارے سکن کو دانوں سے بچائے گا جلن سے بچائے گا لیونڈر آئل ہے جو کہ سکن کو تھنڈک دے گا اور یہ بھی آپ نے سودھنگ لوشن ضرور اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بھی بہت اچھا ایلو ویرہ جیل کی طرح اس کا بھی ٹیکسٹر ہے اب اس میں انسٹنٹ وائٹنگ کے لیے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کوئی بھی وائٹنگ کیپسول یہ دیکھیں آپ کو ٹین روپیز کا مل جائے گا اس سے آپ کی سکن پالش کا ریزلٹ ڈبل ہو جائے گا تو میں جب بھی سکن پالش کوئی بھی سکن پالش بناتی ہوں تو وائٹنگ کیپسول ضرور ایڈ کرتی ہوں آپ بھی ضرور ایڈ کریں اور یہاں پہ میرے پاس ہے گولڈن پرلی کا یہ ایٹی روپیز کا مل جاتا ہے یہ گلو بوسٹنگ سیرم ہے یہ آپ اگر نہ ہو تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایڈ کر دیں گے تو انسٹنٹ وائٹنگ میں آپ کو ریزل ملے گا دو سے تین ڈروپ ایڈ کر دینے ہیں اب سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ پاورڈر اگر سب مکس ہو جائے اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کلنزنگ سب سے پہلے جیسے میں نے کر لیا ہے آپ نے کلنزنگ کر لینا ہے اسی کے کلنزر سے اس کے بعد آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے لگانے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ سے زیادہ اس کو اپلائی نہیں کرنا آپ بالوں پر بھی لگانا ہے اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے اور سب سے پہلے آپ نے بالوں والی ایری پہ لگانا ہے پھر چیکس پہ وہ اتارتے ہوئے چیکس سے پہلے اتارنا ہے اور بالوں سے انڈ میں تھک جگہ سے انڈ میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں دس منٹ کا ٹائم ہو گئی ہے یہ ڈرائی ہو چکی ہے سکن پالش اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ نے ریموو کا سکرنا ہے یہ ویٹ سپنچ ہے اس سے پانی میں ڈپ کر لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد اس سے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے صاف کر دینا ہے رگڑنا نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی سکن پالش کا کتنا اچھا ریزلٹ ہے اور یہ دیکھیں جہاں تک میں نے اس کو لگایا ہے میرے بال کتنے زیادہ نیچرل براؤن ہو چکی ہیں اور میری سکن وہاں تک کتنی زیادہ وائٹ ہے اور سارے ڈارکنک اس نے ختم کر دی یہ دیکھیں انسٹنٹ آپ کو وائٹنگ ملی اور بال میرے بہت نیچرل براؤن ہو چکے ہیں واضح ریزلٹ آپ دونوں ہاتھوں میں اس کی سکن پالش کا دیکھ سکتے ہیں بہت نیچرل بہت اچھی سکن پالش ہے سکن کو تھندک دیتی ہے سکن میں جلن نہیں کرتی تو آپ یہ ساشا کٹ لے سکتے ہیں بہت اچھا آپ کو ریزلل ملے گا اور اس طرح آپ نے سکن پالش تیار کرنی ہے تو یہ دوسرا سٹیپ تھا اور آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلل ملیں گے اب تیسر سٹیپ ہے اس کا سکن لائٹنگ سکن موسٹرائزنگ ماسک جو کہ سکن کو موسٹرائز بھی کرے گا سکن کو وائٹ بھی کرے گا تو یہ بھی بہت اچھا ہے بہت تھوڑا سا یوز ہوتا ہے اور سکن کو موسٹرائز کرتا ہے آپ اس کو لگائیں گے تو سکن کے اندر پینٹریٹ ہو جائے گا اس کو بھی دوسمنٹ لگانا ہے جہاں جا آپ نے سکن پالش کی ہوگی تو آپ کی سکن کی جو پی ایس لیول ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا سکن نرمو ملائم ہو جائے گی آفٹر بلیچ سکن جو ڈرائی ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو بہت اچھا ماسک ہے دوسمنٹ کے بعد میں اس کو اتار کے آپ کو اس کرزلل دکھاتی ہوں اس کو بھی آپ نے ویٹ سپنج سے ہی ریموو کرنا ہے اور آپ نے سکن کو رگڑنا نہیں ہے تو یہ جو فیشل کٹ ہے بہت اچھی مجھے لگی ہے 150 میں ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت امیزنگ اس کے ریزلٹ ہے آپ نے خود ہی دیکھ لیا اس کا کتنا اچھا جل مل ہے تو یہ دیکھیں کتنا سکن کو اس نے موسترائز کر دیا بلکہ سکن رائے نہیں لگی نرمو ملائم ہو گئی ہے اور یہاں تک سکن کے بال ویٹ ملے اب اس میں آپ کو ایک لاسٹ میں ٹرک بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا سکن شینل لے لینا ہے جو کہ کلیم کرتا ہے کہ روز وارٹر سے بنایا ہے تو آپ کو ٹونر کا بھی کام دے گا اور آپ کے سکن کو گلو بھی دے گا کیونکہ لیمن بھی ایڈ ہے یہ آپ نے تھوڑا سے لے کر اینڈ میں اپنی پور افیشل کرنے کے بعد سکن پالش کے بعد آپ نے یہ لگا دینا ہے اور ماس کے بعد آپ نے اس کو لگا دینا ہے آپ کی بلیچ بھی آپ کو اس میں مل رہی ہے کلنزر بھی اور ماس بھی اور پانچ ساشے مل رہے ہیں اور ون ففٹی میں آپ کو ایزیلی کسی بھی سٹور سے مل جائے گی اور اون لائن بھی آپ کو مل جائے گی تو گولڈن پر کی آپ یہ ساشا کٹ ضرور بائے کریں پولشر کٹ آپ کو اس کے بہت امیزنگ ریزلٹ ملیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند دے گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ